دوستو چائنہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے جس کی عبادی اس وقت ایک عرب 41 کروڑ کے لگ بگ ہے اگر ہم صرف الیکٹرونس کی ہی بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو چائنہ میں نہ بنتی ہو بلا شعبہ چائنہ اس وقت دنیا کی ایک نئی سپر پاور بن کر اُبر رہا ہے آج ہم آپ کو چین کے متعلق چند نئی اور دلچسپ باتیں بتائیں گے جنہیں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو چائنہ اس وقت رکبے کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے مگر پھر بھی اس کے پروسی ممالک کے ساتھ تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں چائنہ کی آرمی دنیا کی کسی بھی آرمی سے سائز میں زیادہ بڑی ہے یہی وجہ ہے کہ ملیکہ کے بعد ڈیفینس پر سب سے زیادہ خرچہ چین کو ہی اٹھانا پڑتا ہے ناقابل یقین طور پر چین کا ڈیفینس پر آنے والا خرچہ ایک تخمینے کے مطابق تیرہ لاہ کروڑ کے آس پاس ہے چائنیز آرمی دنیا بر میں اپنی سخت ٹرین ٹریننگ اور بے مثال محارت کی وجہ سے جانی جاتی ہے ٹریننگ کے درام نئے سولجرز کے کولر پر ایک تیز نکیلی پن اس انداز سے لگا دی جاتی ہے کہ سولجرز اپنی گردن کو سیدھا رکھیں اور برپور ڈسپلن کا مظاہرہ کریں آپ نے زیادہ ممالک کی آرمی میں ٹریننگ یافتہ کتے تو دیکھے ہی ہوں گے مگر چائنیز آرمی میں کتوں کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بندر، ہنس اور کبوتروں کو بھی پیشاہ برانہ تربیت دی جاتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفرمیٹکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں کہا جاتا ہے کہ چائنہ نے دس ہزار کبوتروں کو بھی مسنجر ٹریننگ دے رکھی ہے تاکہ ایٹمی جنگ کے دوران اگر خدا نہ خواستہ ٹیکنالوجی فیل ہو جائے تو ان تربیت یافتہ کبوتروں سے پیغام رسانے کا کام لیا جا سکے چائنہ میں آج کل کے جدید دور میں لگ بک چار کروڑ سے زیادہ لوگ گاروں میں رہتے ہیں یہ مٹی کے گار گرمیوں میں تھنڈے اور سردیوں میں گرم ہو جاتے ہیں دوستو گاروں میں رہنے کا رواج ساڑھے چار ہزار سال پرانا ہے کہا جاتا ہے کہ اسٹریلیا کے کل آبادی سے زیادہ لوگ انہی گاروں میں رہائش پذیر ہیں جبکہ ان میں سے بہت سے گاروں کو ریسٹورنٹ، اپارٹمنٹ میں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے چائنیز پریسیڈنٹ بھی اپنی زندگی کے بہت سے سال انہی اندھیری گاروں میں رہ کر گزار چکے ہیں بہت سال تک چائنیز میں آبادی کے غیر ممولی حد تک بڑھ جانے کی اندیششے کی وجہ سے ایک ہی بچہ پیدا کرنے کا قانون بھی نافذ العمر رہا ہے بعد ازاں اب یہ قانون بھی ختم کر دیا گیا ہے اس قانون کی وجہ سے چائنیز میں نقابل یقین حد تک خواتین کی کمی واقع ہوئی ہے ایک تکمیلے کے مطابق سال دوہزار بیس تک چائنیز میں لگ بہت تین کروڑ مرد ایسے ہوں گے جنہیں شادی کے لیے لڑکی میسر نہیں ہوگی دوستو چین میں ایک دلچسک کہاوت مشہور ہے کہ یہاں کرسی اور میرد کو چھوڑ کر ہر چار پاؤں والی چیز کو کھا لیا جاتا ہے یہاں کے ایک پسندیدہ غزہ ڈوگ میڈ ہے یہاں ہر سال جون کے مہینے میں ڈوگ میڈ فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں بیس ہزار سے زائد کتے ہڑپ کر لیا جاتے ہیں ایک راف آئیڈے کے مطابق چائنہ میں ہر سال لگ بگ ایک کروڑ کتوں کو بیلی چڑھا دیا جاتا ہے کتے ہی نہیں یہاں بلیوں کا گوشت بھی خاصا لذیذ سمجھا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں ہر سال چالیس لاکھ بلیاں کھا لی جاتی ہیں دوستو آپ نے عظیم دیوار چین یعنی The Great Wall of China کا نام لازمان سن رکھا ہوگا اسے بنانے کا کام پانچویں صدویں اسویں میں شروع ہو گیا اور سولویں صدویں اسی تک چلتا رہا اس دیوار کو مٹی اور پتھر سے بنایا گیا تھا اسے زیم دیوار کو حملہ آونوں سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا مگر یہ دیوار چنگیز خان کے گیز و غزب سے نہ بچ سکی چنگیز خان سال بارہ سو اکیس میں اسے توڑتا ہوا چین میں داخل ہوا اس دیوار کی لمبائی 8800 کلومیٹر ہے اور دنیا کے آٹھ حجوبوں میں سے ایک بڑا عجوبہ ہے دوستو اس دیوار کو بناتے وقت جو مزدور بیمار پڑ جاتے تھے انہیں اسی جگہ دفنا دیا جاتا تھا اس دیوار کو بناتے وقت لگ وقت چار ہزار سے بھی زائد مزدور اپنی جان سے بھی گئے تھے اور بیس ہزار سے زائد لوگوں نے اپنی زندگی اس دیوار کو بنانے میں صرف کر ڈالی شاید اسی وجہ سے اس دیوار کو دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے چینہ میں ریشم کے کپڑے تین ہزار صدی اسی سے بن رہے ہیں چین میں ریشم کے کیڑے سے ریشم بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ایجاد کیا گیا تھا مگر بہت سالوں تک انہوں نے یہ طریقہ دنیا سے چھپا کر رکھا اگر کوئی بھی فرد اس طریقے کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے سزائے مو سنا دی جاتی تھی یہ بھی چائنے ہی تھے جنہوں نے تین ہزار سال پہلے پتنگ ایجاد کی تھی مگر یہ پتنگ کا استعمال جنگ میں دشمن کے خلاف کرتے تھے دنیا کا سب سے پرانا کاغذ کا ٹکڑا بھی چین میں ہی پایا جاتا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا بہت ہی محفوظ ہے جس کا استعمال کسی دور میں کپڑا بنانے کے لیے کیا جاتا تھا دوستو شاید آپ نے بہت سی تصاویر میں چانی لوگ کو ماسک پہنے دیکھا ہوگا جس کی وجہ یہاں کا بیر اختیار پولوشن ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 29% پولوشن کی وجہ چائنہ ہے ایک دن میں 40 سیگرٹ پھونک لیے ہیں یہاں لوگی کی اتنی مختاط ہے کہ یہ خلاف سے بھی صاف دیکھی جا سکتی ہے زیادہ آبادی کے وجہ سے چائنہ میں گزشتہ سالوں میں تعمیر کا کام بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے سال 2011 سے 2013 کے اندر چین نے اتنے سیمنٹ کا استعمال کیا ہے جیتنا امریکہ نے پوری 20 سدی میں نہیں کیا ہوگا چین میں اوستن ہر پانچ دن میں ایک آسمان سے باتے کرنی والی امارت بنا دی جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی گر آپ مزید اس طرح کی انفورمیٹکس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفورمیٹکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں اللہ نکھے بان